اصلا اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی کے وقت یہ تین دعائیں بار بار پڑھا کرتے تھے آپ پر بھی جب مشکل وقت آئے پریشانی آئے کوئی مصیبت آئے تو آپ نے ان تین دعاؤں کو بار بار پڑھنا ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت ان دعاؤں کی برکت سے آپ کی پریشانی کو ضرور دور فرما دیں گے انشاءاللہ دعا کے ہے نمبر ایک لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو بہت عظمت والا اور برتبار ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ زمین آسمان اور عرش عظیم کا رب ہے نمبر دو لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الوالمین ترجمہ الہی تیرے سوا کوئی الہ نہیں تو پاک ہے بے شک میں ہی کسور وار ہوں نمبر تین اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی شئیعہ ترجمہ اللہ صرف اللہ ہی میرا رب ہے میں نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دعاوں کو مشکل وقت میں بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے